لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اسلام لانے سے قبل اس کے اندر کچھ واقعات آتے ہیں جسے امام سیوتی نے جمع کیا ہے تاریخ الخلفاء میں پھر ابن عساکر وغیرہ نے امام ابو نعیم وغیرہ نے بھی کچھ واقعات جمع کیے ہیں ابن عساکر بسند صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رواید کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں کبھی شیر نہیں کہے اور آپ نے اور حضرت عثمان غنی نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب پینی چھوڑ دی تھی زمانہ جاہلیت سے مراد ہوتی ہے اسلام لانے سے قبل کا دور اچھا اور ایک روایت میں ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند جید بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جاہلیت میں ہی شراب اپنے اوپر حرام کر لی تھی ابن عساکر حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہیں حضرت عائشہ کون ہیں حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہیں یہ حضرت عصمہ بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں اس لئے عبداللہ بن عساکر نواسے ابو بکر یعنی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شیر نہیں کہے تو یہ چیزیں گھر والے ہی بتا سکتے ہیں گھر والوں کے بارے میں اس لئے صحابہ اکرام میں آپس میں جو ریلیشنشپس ہیں وہ بھی جاننے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ پر یہ بات کھلتی ہے کہ یہ جو روایت کرنے والے راوی ہیں یہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان سے کیا رشتہ ہے ان کا تو اس قرابتداری سے بات میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے اچھا اور ابو عالیہ رباہی سے ابن عسا کے روایت کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کے مجمع میں صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ نے جاہلیت میں کبھی شراب پی تھی تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ یعنی شراب پینے سے میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں صحابہ کرام نے پھر پوچھا آپ کیوں نہیں پیتے تھے تو آپ نے فرمایا میں اپنی آبرو کو بچاتا تھا اور اپنی مروت کی حفاظت کرتا تھا یعنی مروت سے مراد آدمیت اور انسانیت وہ آگے اس کا ریزن بھی دیتے ہیں سیدر ابو بکر وہ کہتے ہیں کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہے وہ اپنی آبرو اور مروت کو ضائع کر دیتا ہے یعنی شراب پیتا ہے بہک جاتا ہے بکواس کرتا ہے لوگوں میں اپنی اپنی عزت کو کھو دیتا ہے اپنی آبرو کو اچھالتا ہے کسی پر تومت لگاتا ہے کسی پر بکواس کرتا ہے تو ہوش کھو دیتا ہے تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے تو راوی نے بیان کیا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی یہ جو صحابہ کرام اور سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان جو کانورسیشن ہوئی تھی یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے دو دفعہ فرمایا کہ ابو بکر سچا ہے ابو بکر سچا ہے یہ حدیث مرسل ہے اور مسنت بھی مرسل وہ حدیث ہے جس کی سنت کے آخر میں کوئی راوی گرا ہوا یعنی کہ ایک راوی جو ہے آخر میں ایک راوی موجود نہ ہو یعنی ابو عالیہ رباح ہی اس کو روایت کرتے ہیں لیکن وہ صحابی نہیں ہے تو آگے جو صحابی ہے وہ موجود نہیں ہے تو آخر میں سنت کے آخر سے مراد دیا ہوتا ہے کہ مطن سے قریب ترین راوی جو ہے وہ موجود نہ ہو اچھا اسی طرح اگر کسی حدیث کو غریب کہا جائے جیسا یہ حدیث غریب ہے غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی سنت کا کوئی راوی سلسلہ سنت کے کسی شیخ سے روایت میں منفرد ہو یعنی کہ اس شیخ سے صرف اسی راوی کے تھروں یہ حدیث ملتی ہے اس شیخ سے کسی اور راوی کے تھروں یہ سنت حدیث کی نہیں ملتی تو اس لحاظ سے یہ جو حدیث ہے یہ مرسل بھی ہے اور موسند بھی ہے کیونکہ بس سنت روایت ہے اور مطن کے لحاظ سے غریب بھی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں